تم اس کی آزمائشوں پہ پورا اترو وہ اپنے وعدوں پہ پورا اترے گا اور جو جلدبازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا تو پھر دعا کرتے رہو تمہاری کونسی دعا تمہیں کون کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو تم یہ کبھی نہیں جان سکتے پھر اللہ تمہارا صلح بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا یقین کی ساری راہیں بند کر کے ہی اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو تو اللہ بھی تمہیں آتا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگرا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کی موجزوں کا انتظار کرتے ہو پھر ہی اللہ تمہارا صلح بھیجتا ہے وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈڑتے ہو اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے ہم ہی جان کہتی ہیں آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں بس اللہ سے اچھے کا گمان رکھنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جس نے اب تک مدد کی ہے وہ آگے بھی مدد کرے گا اور میرے خیال سے ہم سب کو یہی سوچنا چاہیے تحاجد کی دعاؤں کے لیے تو سات آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے موجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے اللہ کے منصوبے تمہیں لا جواب کر دیں گے اللہ کے موجزے تمہیں حیران کر دیں گے اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب تم اسکرا کے کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہیں کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے موجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں وہ گنہگار جن کے گنہوں کی ندامتیں انہیں جائے نماز تک لے آتی ہیں وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے وہ ان قریب تمہارا دل بھی بدل دے گا سبر موجزوں سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے اس راہ توقل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ موجزے کر دکھائے گا اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ بنا بھی سکتا ہے ناممکن صرف تمہارے لیے ہے اللہ تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے تدبیریں بھی اللہ کی تدبیروں کے سامنے ہار جاتی ہیں موجزے تب ہی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں یک طرفہ محبت دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے اللہ کی محبت ہے سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے موجزے ہو جائیں گے یا اللہ مجھے میری پسند سے نواز دے اور یا اللہ مجھے اپنی رضا میں متمین کر دے تحجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاوں کے لئے موجزوں کا ذریعہ بنیں گے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا موجزے قریب ہیں اب اللہ کے اپنے اس دل سے کہو اب نہ گھبرائے نصیب سے گری آزمائش انہی کے لئے ہوتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے کون سے نواز نہ ہوتا ہے تمہارے اللہ سے کیے گئے کون کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہیں تمہاری تحاجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں وقت تحاجد اللہ سے ہونے والی میری گفتگو کا خاص موضوع ہوتوں تحاجد کی دعائیں تو زمان پہ آنے سے پہلے ہی ان کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں دوستو دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہے اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا آپ کو بتایا کہ ہم روز کتنے ایسی گناہ کرتے ہیں جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان گناہوں کی اللہ سے معافی بھی کبھی نہیں مانگتے کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہئے ہمیں ہمیشہ استقفار کی تصویر کرتے رہنا چاہئے آپ اللہ سے جتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں اللہ آپ کو اتنی ہی مرتبہ پاک کر دیتا ہے اور جب آپ پاک ہونے لگتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود اللہ کی جانب مرنے لگتا ہے ہماری اللہ سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں گناہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں وہ پھر اسے نہ تو رب دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا برا ظلم کرنے جا رہا ہے تو بس جب بھی موقع ملے سوتے بیٹھتے اٹھتے جاکتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی بھی جگہ پراؤ کیا ہو اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری خائب ہو آخر بھوک پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلے جانا چاہیے اور جب وہ واپس ہونے لگا تو پھر سے سو گیا لیکن پھر جب وہ نین سے سر اٹھائے تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے ہوئے سامنے کھری ہو تو خیال کرو اسے کتنی خوشی ہوگی یعنی انسان سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہو اور اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو لیکن پھر بھی جب وہ لوٹ آتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے تو اگر آپ توبہ سے اللہ کو خوش کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو دیر کس بات کی ہماری بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو ماف نہیں کرتے ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں نفرت اور بدگمانی رکھتے ہیں اس لئے پھر ہمارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے ہم انہیں خوش دیکھ کر اللہ سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا یا کیوں اللہ نے انہیں خوش ہی دی جبکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اور پتہ جب انسان اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی مسئلیتوں پر سوال کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ کو کھو دیتا ہے اس لئے ہم نے سوال کبھی نہیں اٹھانا اور نہ ہی ہم نے کسی کے لیے دل میں نفرت پالنی ہے ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو ماف کر سکیں کیونکہ اللہ ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کونس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور تزدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا اس نے پھر سے سوال کیا یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا در گزر اور صبر کرنا یہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنیں گے آپ آج کسی کو ماف کریں گے تو اللہ پھر برازیم ہے پریشان والا ہے وہ آپ کو ماف کر دے گا تو دوسروں کی خطاؤں کو ماف کرنا سیکھیں آپ آزاد ہو جائیں گے اپنے لئے نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے لئے کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لئے لیے ایک سانس بھی عبادت ہے خاص کر تب جب آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ اسے روک دینا چاہیے نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا برا پاسدار ہے اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دوراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار